یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جس کو اپنی سکول ٹیچر سے پیار ہو جاتا ہے اور اپنی ٹیچر کو پانی کے لیے وہ کس حد تک چلا جاتا ہے آئیے اس کہانی میں دیکھتے ہیں تو کہانی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے لانا نام کی ایک سکول ٹیچر کو دکھاتے ہوئے جو کی کافی تگڑا مال ہے پر وہ شادی شدہ ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام راش ہے لانا جس سکول میں پڑھاتی ہے وہاں پر بینی نام کا ایک ہینڈسوم لیکن شرارتی حرکتے کرنے والا لڑکا بھی پڑتا ہے جو کی لانا کے ساتھ رات کو پلنگ توڑنا چاہتا ہے بینی لانا کی کلاس میں پڑھاتے وقت صرف اسے ہی دیکھتا رہتا ہے مانو جیسے کہ وہ لانا کو پیار کرنے لگاؤ اور یہ دیکھ کر لانا بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے اور اس کا لینا چاہتی ہے پر لانا کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بینی سے کیسے ڈیل کرے کیونکہ وہ اس کا صرف ایک سٹوڈنٹ ہے کبھی کبھی تو بینی لانا کے اتنا قریب آ جاتا تھا کہ لانا کو کدھ پر کنٹرول کر پانا بھی مشکل ہو جاتا تھا اسی لیے لانا اس کے اٹریکشن سے بچنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی وہ جتنا ہو سکتا اتنا اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی ایک دن لانا صبح کلاس میں پہنچ کر اپنے سبے سٹوڈنٹس کو ٹیسٹ پیپر بارتی ہے اور ان کو انسٹکشن دینے کے بعد پیپر لکھنے کو کہتی ہے تب ہی وہ نوٹس کرتی ہے کہ بینی پیپر میں کچھ بھی نہیں لکھ رہے اور وہ بس لگاتار اسی کو تاڑی جا رہے لانا اس کو اگنور کر کے دوسری طرف دیکھنے لگ جاتی ہے اب کلاس کے بعد وہ اپنی بیٹی راسا کو سکول سے لانے کے لیے جاتی ہے راشا اسے حق کر کے بتاتی ہے کہ سکول بہت بورنگ تھا اس پر لانا ہسنے لگتی ہے اور پھر وہ راشا کو کار میں بٹھاتی ہے اور تب ہی اس کی نجر بینی پر پڑتی ہے جو اپنے ڈوگ کو ٹہلا رہا تھا اور وہ سوچ یہ کہ کاش اس ڈوگ کی جگہ میں ہوتی خیر وہ تھوڑی دیر بینی کو دیکھنے کے بعد کار ٹرائب کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن لانا کی ایک سٹوڈنٹ جرنی کلاس میں پریزنٹیشن دیتی ہے تب ہی لانا کی نجر دو لڑکیوں پر پڑتی ہے جو فون پر گچم گلے والی مووی دے کر ہس رہی تھی لانا انہیں وان کرتے ہوئے فون کو اپنے بیگ میں رکھنے کو کہتی ہے پر وہ دونوں نہیں سنتی اس لئے لانا ان سے ان کا فون مانگ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کلاس کے بعد ان کا فون لٹائے گی اس پر ویلری نام کی لڑکی لانا کو فون دیتے ہوئے اسے گندی چڑیل کہتی ہے جسے سن کر کلاس کے بعد کی سب ہی سٹوڈنٹس ہسنے لگتے ہیں لانا اس لڑکی کو کہتی ہے کہ وہ سکول کی آثورٹی سے اس کی شکایت کرے گی اس کے بعد جب بریک ٹائی میں لانا چائی پی رہی تھی تب ہی اچانک سے اس کی نجر بینی پر پڑتی ہے جو ویلری کو پریشان کر رہا تھا بینی ویلری کے بیک سے سارا سمان نکال کر فیک دیتا ہے اتنے نہیں وہ اس کی سائیکل کو بھی پٹک کر خراب کر دیتا ہے اس گھٹنا کے بعد لانا شٹاف روپ میں بیٹھی ایک دوسری ٹیچر کے ساتھ بینی کے بارے میں بات کرتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ بینی کے بارے میں کیا سوچتی ہے وہ کہتی ہے کہ بینی کو دیکھ کر اسے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے اور بینی بھی مجھے ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے وہ مجھے ابھی ہی کھا جائے گا وہ اس ٹیچر سے اس کی رائے لینا چاہتی تھی پر وہ ٹیچر کنفیوز ہو جاتی ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اسے کیا رائے دے تب لانا اسے کہتے کہ اسے پریشان ہونے کی جرورت نہیں ہے یہ سب میں اپنے آپ ہینڈل کر لوں گی اگلے دن کلاس کے بعد لانا بینی سے کہتے کہ وہ اسے کچھ بات کرنا چاہتی ہے اس لئے وہ اسے ایک خالی کلاس روم میں لے جاتی ہے اور اسے بیٹھنے کے لیے کہتی ہے پھر اس کا حال چل پوچھنے کے بعد وہ اسے پوچھتی ہے کہ اسے سکول میں اچھا لگ بھی رہا ہے یا نہیں پر بینی اس کے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا اور الٹا لانا سے پوچھتا ہے کہ وہ اسے کیا چاہتی ہے لانا اسے کہتے کہ اسے اس کی فکر ہے اور یہ بھی کہتے کہ اسے اپنی کلاس کی لڑکیوں کے ساتھ برا برطاو نہیں کرنا چاہیے تھا پھر اسے سمجھاتے ہوئے وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتی ہے پر اصل میں وہ اپنے ہاتھ کو کہیں ہوری رکھنا چاہتی تھی اس کے بعد وہ اسے کہتے کہ اگر تمہیں کوئی ہلپ چاہیے ہو تو تم مجھے بتا سکتے ہو پر بینی اس کے ہاتھ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے تب وہ ترنت اپنا ہاتھ ہٹا لیتی ہے بینی کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ تم سچ مجھ میری ہلپ کرنا چاہتی ہو لانا کہتی ہے کہ مجھے تمہارے فیوچر کی فکر ہے کیونکہ تم پچھلے ٹیشٹ میں بھی فیل ہو گئے تھے لانا کی باتیں سن کر بینی ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ فالتو کی باتیں کرنے کی بجائے وہ سچ بتائے کہ وہ اس سے کیا چاہتی ہے لانا کو کوئی جواب نہیں سوچتا اس لئے وہ میٹنگ کا بہانہ کر کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن جانے سے پہلے وہ بینی سے کہتے کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہی تھی وہ اس پر گور کرے اگلی صبح رننگ کرنے کے بعد وہ ساس لینے کے لیے ایک جھیل کے پاس رک جاتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور کلاس کے بعد وہ دیکھتے کہ بینی کا بیک جمین پر پڑا ہوا ہے وہ آس پاس دیکھتی ہے کہ اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھر وہ بینی کے بیک سے اس کا سویٹر نکال کر سنگتی ہے اور اس کی بوڈی کے ایک ایک پارڈ کو ایمیجن کرتی ہے اور پھر سویٹر کو بیک میں واپس رکھ دیتی ہے پھر دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ واش رو میں چلی جاتی ہے اور وہاں جھک کر نل سے پانی پینے لگتی ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ اٹھتی ہے اپنے سامنے بینی کو دیکھ کر نروس ہو جاتی ہے تب ہی بینی اس کی ایک ملک کی فیکٹری کو پکڑ لیتا ہے لیکن لانا اس کا ہاتھ اٹا دیتی ہے پر بینی مسکر آتے ہوئے دوبارہ سے پھر سے وہیں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور آگے بڑھ کر اس کی گردن پر کس کرتا ہے لانا بھی کنٹرول سے بھار ہو جاتی ہے اور مجھے لینے لگتی ہے پھر ایک دم سے ہوش میں آ کر اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ دوبارہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے اور اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ اس کے لیے اسے سکول سے بھی نکلوا سکتی ہے وہ بینی سے کہتی ہے کہ وہ آگ سے کھیل رہا ہے اور جیسے ہی جانے کے لیے مڑتی ہے بینی چلا کر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہو پر لانا آگے سے کہتی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی سٹوڈنٹ سے پیار نہیں کر سکتی اگلے دن سکول کے ہال میں بینی لانا سے کہتا ہے کہ وہ کلاس کے بعد اسے ملنا چاہتا ہے پر لانا ملنے سے انکار کر دیتی ہے بات کرتا ہے وہ لوگ ایک خالی سونسان جگہ پر چلے جاتی ہیں لانا کہتی ہے کہ ان دونوں کے بیت جو بھی کچھ ہوا تھا اس کے لیے وہ کافی شرمیندہ ہے وہ بینی سے کہتی ہے کہ وہ اس کا کھیال اپنے دل سے نکال دے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پارکنگ لوٹ میں جا کر دیکھتی ہے کہ اس کی کار کا سائیڈ میرر ٹوٹا ہوا ہے اور اس کی کار پر سکریج بھی لگے ہوئے تھے پھر وہ کار میں بیٹھ کر راشا کو لینے کے لیے اس کے سکول جاتی ہے جہاں بیٹھ کر وہ بور ہو رہی تھی سین شپٹ ہوتا ہے اور ہم لانا کو اپنے گھر پر گارڈننگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کا ہزبند وارڈ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کی کار پر سکریج کیسے لگے تب وہ کہتی ہے کہ وہ ایک سٹریٹ لائٹ کے کھمبے سے ٹکرا گئی تھی وارڈ اس سے پوچھتا ہے کہ سٹریٹ لائٹ کے کھمبے سے اس طرح کے سکریج کیسے ہو سکتے ہیں وہ کہتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پھر وہ لانا سے کہتا ہے کہ اس کی چاہیے تھنڈی ہو رہی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن لانا کلاس میں اپنے سٹریٹ کو انٹرنشپ کے لیے ایک لیٹر لکھنے کو کہتی ہے اور سب سے کہتی ہے کہ کسی کو کوئی سوال کرنا ہوں تو کر سکتا ہے اس پر بینی ہاتھ اٹھا کر اسے سوال کرتا ہے کہ کیا آپ سکول سے جوب چھوڑنا چاہتی ہو کیونکہ اس نے اسے ہیڈ مشٹریس کے پاس جاتے ہوئے دیکھا تھا اس کے اس سوال سے پوری کلاس ہسنے لگتی ہے تب لانا کہتی ہے کہ وہ ہیڈ مشٹریس سے اس کی رپورٹ کرے گی اس پر بینی کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ میڈم لانا کو ہیڈ مشٹریس کی تیسری ٹنگ چاٹنا پسند ہے اس کے اس بات پر لانا کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اس کے بیک کو اٹھا کر کلاس روم کے باہر فیک دیتی ہے اور اسے کہتے کہ یا تو وہ کلاس روم کے باہر چلا جائے یا پھر وہ خود چلی جائے گی تب ہی اسی بیچ ایک لڑکا بورٹ کی طرف ڈشٹر اٹھا کر فیکتا ہے جو کہ لانا کو لگتے لگتے بچتا ہے یہ دیکھ کر لانا کلاس روم کے باہر چلی جاتی ہے اور سب ہی سٹوڈنٹس چیئرز کرنے لگتے ہیں اگلے دن لانا جب گھر پر راشا کو پڑا رہی ہوتی ہے تب اس کا فون بار بار بجنے لگتا ہے پر جب لانا فون اٹھاتی ہے تب دوسری طرف کوئی بھی نہیں بولتا اگلے دن جب لانا سکول جاتی ہے تو ٹائم سے پہلے بینی کو کلاس میں اکیلا بیٹا دیکھ کر وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور سکول کی ایک ٹیچر کو جا کر کہتی ہے کہ اس کی طبیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے اس لئے وہ گھر جا رہی ہے رات کو ڈینر بناتے سمیں وارڈ اسے پوچھتا ہے کہ اس کا دن کیسا رہا تب وہ جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ سارا دن سکول میں پڑھاتی رہی اور اپنے سوڈنٹس کے اگزان پیپرز بھی چیک کرتی رہی اگلے دن راشتہ کو سکول چھوڑنے کے بعد وہ کام پر نہیں جاتی اور ایک ندی کے کنارے روکر ایپل کو ایسے کھاتی ہے کہ جیسے بینی کی تیسری ٹانگ کو چوس رہی ہو پھر وہ ایک میزیم میں چلی جاتی ہے اور تھوڑی دیر تک پینٹنگز دیکھتی رہتی ہے تب ہی اچانک سے اس کی نظر بینی پر پڑھتی ہے اسے وہاں دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے اور جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے پر لفٹی میں اس کی ملاقات بینی سے ہو جاتی ہے بینی لانا سے کہتا ہے کہ وہ اسے میس کر رہا تھا پھر وہ اس کی ملکی کی فیکٹری کو دبانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تب لانا بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو کر اسے دو بار کس کرنے کی کوشش کرتی ہے پر بینی اسے روک دیتا ہے اور اپنی انگلیوں کو اس کی بلے میں فیڑنے لگتا ہے اب اسی رات کو لانا کو بار بار بڑے سپنے آتے ہیں کہ اس کی فیملی اس سے دور ہو گئی ہے اس لئے وہ گھبرا کر چرچ جاتی ہے اگلے دن وہ چپکے سے سکول کے ایڈنمیشٹریٹر کے آفیس میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے اگزام پیپر چرا کر لاتی ہے اور جب سارے سٹوڈنٹ لنچ کرنے کے لیے کنٹین میں چلے جاتے ہیں تب بینی کو فسانے کے لیے وہ پیپرز اس کے کوٹ میں رکھ دیتی ہے اگلے دن لانا بریک ٹائم میں روم میں بیٹی ایک دوسری ٹیچر سے بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے کہ کچھ سکیوٹی والے بینی کو پکڑ کر کہیں لے جا رہے ہیں اب اگزام پیپر چنانے کے الجاہ میں بینی کو سکول سے نکال دیا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد لانا اسے میس کرنے لگتی ہے اور اس کے ساتھ بتائے ہوئے پلو کو یاد کرتی ہے ایک دل لانا اور راشا ایک بک سٹور میں جاتے ہیں راشا کو اپنے فرنڈ کیم کو گفت کرنے کے لیے ایک بک قرید نہیں تھی پر وہاں پر جا کر راشا کپڑے سے بناوا ایک جانور لینے کے لیے جید کرنے لگتی ہے لیکن لانا اسے منع کر دیتی ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ راشا گائب ہو جاتی ہے لانا اسے ڈھونڈنے لگتی ہے اور پنتالیس منٹ تک ڈھونڈنے کے بعد جب وہ نہیں ملتی تو لانا سیکیورٹی والوں سے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھانے کو کہتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھتے ہیں کہ بینی ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا پھر وہ راشا کو سٹور سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر پینک ہو جاتی ہے پر تب ہی اسے اس کے ہزمنڈ ووڈ کا فون آتا ہے کہ راشا اس کے ساتھ گھر پر ہے یہ سن کر لانا خوش ہو جاتی ہے اور سیکیورٹی والوں سے معافی مانگ کر گھر چلی جاتی ہے اس رات جب اس کا پریوار سو رہا تھا تو اسے بار بار درواجے پر دستک سنائی دیتی ہے جو کی اس کا ایک بھرم تھا وہ باہر جا کر چلاتی ہے تو وہ آواز شانت ہو جاتی ہے پھر وہ درواجے کو لوگ کر کے ایمیجن کرتی ہے کہ وہ بینی کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہی ہے اور اس سپنے میں بینی کے ساتھ وہ سب کچھ کر لیتی ہے جو وہ ریال میں کرنا چاہتی تھی اور ساری رات اسی طرح سے بیچ جاتی ہے صبح وارڈ کے آنے سے اس کا سپنہ ٹوٹ جاتا ہے وارڈ اور لانا ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں اس کے بعد لانا اپنی کار سے ڈرائیو کرتے ہوئے بینی کے گھر پہنچ جاتی ہے لیکن وہ تھوڑی دوری پر اپنی کار کو پار کر کے بینی کا انتجار کرتی ہے اور جب وہ اپنے سکوٹر سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو لانا اس کا پیچھا کرتی ہے پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک سونسان جگہ پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہنچ کر وہ اپنی کار کی سپیٹ کو بڑھا لیتی ہے اور اپنی کار سے بینی کے سکوٹر کو ٹکر مار کر اسے سکوٹر سے نیچے گرا دیتی ہے پھر اپنی کار کو پار کر کے تھوڑی دیر کے بعد وہ کار سے بھار نکلتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بینی سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی یہاں تک کہ اس کی جان بھی لے سکتی تھی اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہ مووی کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں جرور برتائیں اور ایسی اور مجھے دار انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی جرور کریں دھنیواد